بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اعترام ناظرین اور ہمارے آج کے معزز گیسٹ سپیکر سکولر جماعت اسلام ہند کے امیر سید صدت اللہ حسینی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امتاز نظیر نظامت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے آج کے اس پروگرام ماہرین سے استفاظہ سیریز لرن فرم ایکسپرٹ سیریز میں آپ سبوں کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتی ہوں استقبال کرتی ہوں لرن فرم ایکسپرٹ سیریز جماعت اسلامی ہند کی حلقہ خواتین کے زیر احتمام مہم سٹرونگ فیملی سٹرونگ سوسائیٹی مضبوط خاندان مضبوط سماج کا حصہ ہے جو روزانہ گیارہ سے بارہ بجے تک زوم یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے لائیو ریلے کیا جائے گا ان موضوعات پر ڈسکشن ہوگا اس کی تشکیل میں رکاوٹیں پیدا کرنے والی چیلنجز اور پرابلمز اور ان کے سلیوشنز انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے آئیے ہم آج کے اس محفل کا آگاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے میں تلاوت قرآن کے لیے بہن رمیزہ اروہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تلاوت قرآن پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا وَكَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جزاک اللہ خیرًا قصیرًا رمیزر صاحبہ ناظرین و سامئین خاندان اسلامی سماج کا ایک اہم اور بنیادی ادارہ ہے یہ اسلامی وسائل یومن رسوس کی وہ ادارہ ہے جس میں افراد پروان چڑھتے ہیں اور سماج تشکیل پاتا ہے یہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے جہاں قدریں ویلیوز پروان چڑھتی ہیں جو تہذیب و تمدن کلچر اور سیولائزیشن کی ترقی میں ماون ومددگار ہوتی ہیں لیکن موجودہ سماجی تنازور کا مشاہدہ یہ واضح کرتا ہے کہ سماج کا یہ ادارہ مختلف خطرات کا سامنا کر رہا ہے خاندان کے افراد کے درمیان عزت و اعترام کی کمی اخلاقی اقدار کا بہران اور بردلتی ہوئی مادہ پرستی مٹیریلزم نے خاندان کی بنیاد کو خلاق کر رکھ دیا ہے یو این جو ہے وہ اپنے ڈیموگراف جو بناتی ہے اس میں فائملی کا جو ڈیموگراف وہ بناتے تھے اس میں شروع میں جو نائنٹین سکٹی فائیف سے پہلے جو ڈیموگراف بنایا جاتا تھا تو فائملیز کو تین کٹیگریز میں ڈیوائٹ کی جاتی تھی اور یہ تھا کہ ایک نارمل فائملی ایک فائملی جس میں مرد حضرات زیادہ ہو اور ایک فائملی جس میں عورتیں زیادہ ہو لیکن ورلڈ وار ٹو کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یو این کو یہ ڈیموگراف چینج کرنا پڑا بدلنا پڑا اور اب بہت سارے بائیفورکریشنز اس میں آ گئے ہیں کوہ ہیبیٹیشن ڈیووزٹ انڈیویجوالز اور ایسی بہت ساری بائیفورکریشنز اس میں آ گئے ہیں یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ آج کا جو ہمارا سماج ہے اس کی جو ویلیوز ہیں وہ خطرے میں ہیں جماعت اسلامی ہند وہ جماعت ہے جو چاہتی ہے کہ ملک جن مسائل کا شکار ہے جماعت اپنی استطاعت کی حد تک دوسری تنظیموں اور جماعتوں کے ساتھ مل کر ان کے حل کی کوشش کرے اسی کوشش کی ایک کڑی یہ مہم سٹرونگ فائملی سٹرونگ سوسائٹی مضبوط خاندار مضبوط سماج ہے جس کا اعتمام ہلکہ خواتین نے کیا ہے آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کے سامنے آج کے اس پروگرام کی ترتیب پیش کرتی ہوں پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے پندرہ منٹ جو ہے وہ ہمارے خصوصی گیسٹ اپنے اظہار کا خیال ہمارے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ فورم اوپن کیا جائے گا اور سوال اور جواب کے ذریعے سے ایک اوپن ڈسکشن ہوگا اب تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سوال جو ہیں وہ چیٹ باکس میں بیجیں بلکل اپنا مائک جو ہے وہ ہمیشہ میوٹ رکھیں مائک کو آن نہیں کریں میں امیلی جماعت سے معدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس عنوان پر ریگولیشنز آف میریج پروگلمز ان سالیوشنز مسلم معاشرے میں نکاح مشکلات اور حل پر خطاب کریں لیکن ان کے خطاب سے پہلے میں ان کا مختصر سا تعرف آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں ہی آپ جماعت اسلامی ہند کے امیر ہے پریسیڈنٹ ہے آپ نے الیکٹرونکس اور ٹیلی کمیونکیشن میں انجینئرنگ کی ہیں آپ نے کئی ایک کتاب لکھی ہیں آپ ایک بہت ہی عالی رائٹر ہے مصنف ہے اور آپ کی کتابیں جو ہے بہت ہی زیادہ مشہور ہوئی ہیں ان کتابوں کا ٹرانسلیشن کہی ایک زبان میں ہوا ہے جیسے ہندی تیلگو انگلیش اور آپ سے مغدبانہ گزارش ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنا خطاب پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہور صلی اللہ رسولہ کریم مہترمہ عطیہ صدیقہ صاحبہ رحمت النصہ صاحبہ بزرگو بھائیو اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سوگے خواتین کی جانب سے ایک بڑی اہم مہم کا آغاز سو رہا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مہم کو کامیابی سے سرفراز فرمائے اور یہ مہم اسلام کی خاندانی تعلیمات کے وسیع تعرف اور ان پر عمل کی راہیں ہموار کرے اسلام کے فیملی سسٹم میں نکاح کو بڑی اہمیت حاصل ہے اسلام چاہتا ہے کہ لوگ اکیلے نہ رہیں اور نکاح آسان اور اسلام کی تعلیم کے مطابق ہو اس بات کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری سوسائٹی کو اس بات کے لیے ذمہ دار بنایا ہے تو انمیریڈ لوگوں کے نکاح کروائے قرآن میں کہا گیا ہے وَأَنْكِهُ الْعَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ يَكُونُ فَقْرَا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِكُمْ وَاللَّهُ وَاسِعُونَ عَلِيمُ کہ تم میں سے جو لوگ سنگلز ہیں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو سالح ہیں ان کے نکاح کر دو اگر وہ غریب ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا اللہ بڑی غصت والا اور علیم ہے آپ دیکھئے کہ اس میں سنگل لوگوں کے نکاح کو پوری سوسائیٹی کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے وقت پر نکاح ہونا پورے معاشرے کی پہت کے لیے ضروری ہے نکاح نہیں ہوگا تو انسان کی فطرت نہیں بدلے گی وہ برائی کی طرف مائل ہوگا اس لئے ضروری ہے کہ وقت پر نکاح ہو تو نکاح کیا ہے آپ دیکھئے کہ دنیا میں مختلف سماجوں نے شادی یا نکاح کو مختلف طریقوں سے ٹریٹ کیا ہے کہیں یہ آسمانوں پر بننے والا ایسا مقدس رشتہ ہے جنم جنم ساتھ نبایا جائے گا بعض سماجوں نے اسے زندگی کا سب سے بڑا جشن سب سے بڑا سیلیبریشن بنا دیا ہے جس کی یہ زندگی بھر جتن کیے جاتے ہیں پوری زندگی کی کمائی اس جشن کی نظر کی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں ایک ادھر عمر کا باپ یہی کہتا پھرتا ہے کہ مجھ پر ایک بیٹی کی یا دو بیٹیوں کی ذمہ داری ہے اس لئے مجھے کمانا ہے اس لئے اپنے بچوں کو باہر بھیجنا ہے تو گویا نکاح زندگی کا سب سے بڑا بوجھ سب سے بڑی لائیبیلٹی سب سے مشکل چیلنج اور سب سے اہم فیننشل پروجیکٹ بن چکا ہے جو ایک میڈل کلاس فیملی کو درپیش ہوتا ہے تو یہ بالکل جاہلی تصور ہے جس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں نکاح ایک بہت بھی سمپل چیز ہے ایک ماہدہ ہے یقیناً ایک مقدس ماہدہ ہے قرآن نے اسے میساقن غلیظہ کہا ہے یعنی پختہ آہد سولم کووننٹ اس ماہدے کی پابندی ضروری ہے لیکن برحال یہ ماہدہ ہے یہ کوئی عزلی رشتہ نہیں ہے ماہدے کی طرح اسے قائم کرنا بھی آسان ہے اور ختم کرنا بھی آسان ہے لیکن اس کے ساتھ رسپونسیبیلٹیز وابستہ ہیں ذمہ داریہ وابستہ ہیں عملاً صورتحال یہ ہے آج کہ سوسائیٹی میں نکاح مشکل ہو گیا ہے اور طلاق بھی مشکل ہو گئی ہے ان مشکلات سے گھبرا کر لوگوں نے الٹرنیٹیوز تلاش کر لیے ہیں لیو ان ریلیشنشپ بائی فرینڈ گرل فرینڈ یہ سب لانتیں اسی کی دین ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کے مشکل بکھیڑوں میں پڑھنے کے بجائے یہ آسان راستیں ہیں اس طرح آپ دیکھئے کہ اس وقت دنیا اور دنیا کے مختلف معاشرے دو انتہاؤں پر دو ایکسٹریمز پر ہیں ایک طرف ٹریڈیشنل سوسائیٹی ہے جہاں شادی کا ٹریڈیشنل ادارہ ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشن ہے جس کے ساتھ ذمہ داریاں وابستہ ہیں لیکن شادی کا عمل سوسائیٹی میں بہت مشکل ہے آدھی عمر شادی کے بغیر گزار دینی پڑتی ہے اور دوسری طرف لیو ان ریلیشنشپ ہے جس میں بڑی آسانی ہیں لیکن رسپونسیبیلٹی کچھ نہیں ہے ذمہ داری کچھ نہیں ہے کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے صرف ایاشی ہے عورت کو کوئی سہارا نہیں ہونے والے بچوں کیلئے کوئی ایشورنس نہیں اسلام ہر معاملے کی طرح اس معاملے میں بھی اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے اس میں دونوں کے فائدے جمع ہیں اسلامی نکاح لیو ان ریلیشنشپ کے طرح یہ آسان ہے لیکن ذمہ داریوں کے ساتھ ہے کمیٹمنٹ کے ساتھ ہے لڑکا لڑکی جب چاہیں ایجاب و قبول کے دو بول بول کر شادی کر کے شوہر بیوی بن سکتے ہیں اس میں عورت یا اس کے خاندان کو ایک روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں مرد کو خرچ کرنا ہے تو خاندان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور بیوی کے مہر کے لیے خرچ کرنا ہے سیلیبریشن پر یا نکاح کے پروسس پر مرد کا بھی کوئی خرچ نہیں لیکن آپ دیکھئے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت مشکل ہوگی مولانا امین حسن اصلاحی نے لکھا ہے کہ برائیوں کا بھی شجرہ نصب ہوتا ہے فیملی ٹری ہوتا ہے یعنی بعض برائیاں دوسری برائیوں کو جنم دیتی ہیں مہنگا غیر اسلامی نکاح اس وقت ہمارے سماج کی ایسی برائی ہے جو دسیوں دوسری برائیوں کی ماں نکاح کے مشکل ہونے سے بیرہ روی پھیلتی ہے نوجوان بگڑتے ہیں اسی سے مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ جانے لگی ہیں اسی کی وجہ سے بائی فرینڈ گرل فرینڈ کی وبا مسلم سماج میں ختم جمانے لگی ہے سودی قرضوں کا ایک بڑا سبب مہنگی شادیہ ہیں گھروں میں تناؤں اور فیملی ڈیسپیوٹس کی ایک اہم جڑ ہے عورتوں پر مظالم کی بہت سی قسمیں اسی مشکل نگاہ کی دین ہیں لوگ جہز دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وراست میں حصہ دینا ممکن نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں وراست کا نظام کولیپس ہو جاتا ہے آسان نکاح عورت کی بارگیننگ کیپیسٹی بڑھاتا ہے اس کا ڈیمانڈ بڑھاتا ہے لیکن مشکل نکاح اور جوڑے جہز نے عورت کو ایک لیابلٹی بنا دیا ہے تو اس طرح آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار برائیاں اس مہنگے نکاح کے ٹریڈیشن سے نکل رہی ہیں مسلم سماج میں یہ برائی سیکڑوں نہوستوں کی جنم داتا ہے اس لیے اسے ختم کرنا بہت ضروری ہے اسلامی سکیم یہ ہے کہ نکاح لیو ان ریلیشنشپ قائم کرنے سے اور گرر فرینڈ بنانے سے زیادہ آسان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے تو یہ بہت آسان ہے لیکن مرد اس ادارے کی پوری ذمہ داری سنبھالے یہ ضروری ہے وہ قوام ہیں اس لیے مکمل مالی ذمہ داری اس پر ہے نکاح کو آسان بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے اس پر تقریریں تو بہت ہوتی ہیں اور اصلاح معاشرہ کے بہت جلسے ہو رہے ہیں بلکہ مہنگی شادیوں میں بھی آسان نکاح پر تقریریں ہوتی ہیں لیکن عملاً صورتحال بدل نہیں رہی ہے صورتحال اس وقت بدلے گی جب آپ بہن خواتین اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیں گی میں مختصراً تین باتوں کی طرف آج کی اس گفتگو میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ کیسے اس نکاح کے عمل کو آسان بنایا جا سکتا ہے پہلا کام تو یہ ہے کہ شریعت کے منشاہ کے مطابق جلد سے جلد نکاح لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی نکاح سے تعلیم نہ رکھے تعلیم بھی جاری رہے پڑھائی بھی جاری رہے اور نکاح بھی ہو اس کا انتظام کرنا ہونا اس کے لئے کوئی بھی پریکٹیکل طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیٹلمنٹ تک لڑکے اور لڑکی کی ذمہ داری ان کے ماباب بدسپور سنبھالیں مقصد یہ ہو کہ بچے جائز رشتے میں بن جائیں گرر فرینڈ نہیں بلکہ جائز شرعی بیوی سے اسلامی منشاہ کے مطابق سکون حاصل کریں کم عمری میں اگر نکاح عام ہوگا تو اس سے نکاح کی بہت سی خرافات کم ہوں گی نکاح کے لئے خاص میار کی زندگی یا جیسے ہم سیٹلمنٹ کہتے ہیں سیٹلمنٹ کو ضروری سمجھنا اسے مشکل بنا دیتا ہے جو آیت میں نے ابھی پڑی ہے اس میں اللہ تعالی نے بہت صاف صاف کہا ہے کہ نکاح کے لئے مال و دولت میار زندگی یعنی گھر خاص سطح کی کمائی یا سیٹلمنٹ کا انتظار کرنا سی نہیں نکاح کی برکت سے اللہ تعالی غنی کر دے گا اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ آلہ میار کجو بھوت لڑکوں اور لڑکیوں کے ذہنوں پر سوار رہتا ہے جس کی وجہ سے کئی کئی سال رشتے دیکھ رہے ہیں اور ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں اسے ختم کیا جائے کسی لڑکی کے گھر جا کر کھا پی کر اسے ریجٹ کر دینا یہ بہت ناشائستہ غیر محصب انتہائی گریوی حرکت ہے لڑکی بھینس بکری نہیں ہے گھر اسی وقت جائیں جب لڑکی پسند ہو اس کا آسان طریقہ وہی ہے جو دنیا میں بہت سے فیصلوں میں ہم اختیار کرتے ہیں یعنی فیصلے کی ڈیڈ لائن تیہ کریں تیہ کر لیں کہ چھے مہینے ہم رشتہ تلاش کریں گے اور چھے مہینوں میں جو اچھا رشتہ مل جائے گا اس کو قبول کر لیں گے اور آئیڈیل کے لیے جنت کا انتظار کریں گے انشاءاللہ وہاں یہ بیوی بھی آئیڈیل خاتون بن کر ہی ملے گی تو یہ پہلی چیز ہے کہ نکاح کم عمری میں ہو اس کا ٹرینڈ عام کیا جائے دوسرا کام یہ بڑا بڑا اہم ہے اس پر میں خاص طور پر خواتین کی توجہ جاؤں گا کہ شادی کے عمل کے ساتھ جو میگا سیلیبریشن وابستہ ہو گیا ہے اسے ختم کیا جائے یہ کام بھی خواتین ہی کر سکتی ہیں شادی کی تقریب کا انتظار کرنا دو دو مہینے کے بعد شادی ہے فلاں گھر میں اس میں جانے کیلئے مہنگی شاپنگ زرف برک کپڑے لمبے لمبے سفر کر کے شادی کی تقریب کو اٹینڈ کرنا گفت دینا یہ سب ہم بند کریں اسے بدلنا مشکل نہیں ہے مجھے بھی ہر روز دعوت نامیں ملتے ہیں لیکن سال میں دو چار شادی ولیموں سے زیادہ میں کبھی اٹینڈ نہیں کرتا وہ بھی اس وقت جب اتفاق سے مقام پر موجود رہوں اور فرصت میں رہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ میگا سیلیبریشن نہیں تھا صحابہ کی ایسی شادیاں بھی ہوئیں کہ اللہ کے رسول کو جو صحابہ کے سب سے محبوب تھے مدینے میں ہوتے ہوئے آپ کو خبر نہیں ہوتی ملاقات تک معلوم نہیں ہوتا تھا کہ شادی ہوئی بے شک نکاح خوشی کا موقع ہے لیکن ہماری زندگی میں اور بھی بہت سے خوشی کے مواقع آتے ہیں بچے کی پیدائش بھی خوشی کی بات ہے امتحان میں کامیابی نئے بزنس وینچر کی شروعات پروموشن یہ سب خوشی کے موقع ہیں لیکن ان خوشیوں کو ہم کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیا سیلیبریٹ کرنے کے لیے کبھی ہزار پانچ سو کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں کیا اس کے لیے قرض لیتے ہیں یا برسوں سے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں موقع اور فرصت ہو اور دل چاہے تو مٹھائی تقسیم کر دیتے ہیں یا اپنی استطاعت کے مطابق حلقی پھلکی دعوت کر دیتے ہیں اور کبھی کچھ نہیں کرتے صرف مبارک باتیں وصول کرتے ہیں تو نکاح کا معاملہ بھی ایسا ہی سمپل ہونا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ذمہ دار اور باثر لوگ اپنا رول ادا کریں ان محفیلوں میں شریک ہو ہو کر اور کھانوں کی تعریف کر کے سیلیبریشنز کو تقویت نہ دیں اب دینی حلقوں میں سیلیبریشن کی نئی قسم ایجاد ہو گئی محفیلے نکاح میں خدبہ نکاح پڑھانے کے لیے اور تقریر کرنے کے لیے سیلیبریٹیز بڑے بڑے مقررین مدو کیے جاتے ہیں اس سے بھی میگا سیلیبریشن کا تصور مستقم ہوتا ہے خدبہ نکاح لڑکی کا باپ پڑھا سکتا ہے یا آس پاس میسر کوئی بھی فرد پڑھا سکتا ہے اس کے لیے دور دراز سے کسی کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں نکاح کا آور ریٹیڈ سیرمنی ہونا یہی اصل مسئلہ ہے اسے اس کے اصل مقام پر واپس لانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے سادہ تقریبات میں سادہ لباس پہن کر جائیں گفت نہ دیں تہادو و تحبو والی حدیث پر عمل کو کسی اور موقع کے لیے رکھیں مختصر وقت وہاں صرف کریں مبارک بات دیں اور لوٹیں زیادہ سے زیادہ سمجھدار لوگ اگر یہ رویہ اپنائیں گے تو یہ میگا سیلیبریشن اپنی اصل پر لوٹ آئے گا اور نکاح کا عمل آسان ہوگا تو یہ دوسری بات ہے کہ اسے میگا سیلیبریشن نہ رکھا جائے اسے ایک سمپل آسان چیز بنائی جائے تیسری چیز یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مہنگی شادی کی تقریبات کے ساتھ شدید قسم کی سماجی کراہیت سوشل ڈس اپروول وابستہ ہو جائے جہز مانگنے والوں کو سماج میں وہی مقام ملے جو چور اچکوں اور اٹھائی گیروں کو حاصل ہیں وہ عزتدار لوگوں کے درمیان اتنے بیٹھنے کے لائق نہ رہیں مہنگی جو تقریبات ہیں اس کو ہم اپنے رویے سے ڈس اپروول کریں حال ہی میں ایک صاحب مہنگا پچاس ساٹھ روپیہ کا رقعہ لے کر تشریف لائے تھے میں نے شکریہ اور معذرت کے ساتھ ارس کیا کہ تقریب اٹینڈ کرنا تو دور میں یہ رقعہ وصول بھی نہیں کر سکتا آپ اسے لے جائیں اور مجھے وارس اپ پر ایمیج بھیج دیں کافی کم از کم مہنگی اور پرشکوہ تقریب میں ہم شریک نہ ہوں خواتین کے پاس تو روٹنے کا بہت موثر نسخہ موجود ہے ایک خوپی یا چاچی روٹ کر شادی کی تاریخ تک بدلا دیتی ہے ہم اس مقصد کے لیے اس نسخے کا استعمال کریں کہ شادی کو مشکل اور گوجل بننے والی رسموں کی راہ میں دیوار بن کر کھڑی ہو جائیں تو یہ تین اہم باتیں میں نے اس موقع پر رکھی ہیں اس پر آپ گوھر فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ دسیوں خرابیوں اور برائیوں کی اس ماہ کو ہم اپنے سماس سے نکال باہر کرسکیں اور نکاح کو ویسا ہی آسان اور سمپل بنائیں جیسا اسلامی شریعت اور قرآن اور سنت چاہتے ہیں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین خراب کے کہکشاں کو ناز ہے جن کی جبینوں پر یہ تلکی نے خودی پیدا کی وہ نوجوان تو نے انہی کے زور بازو سے ہے اب گردیش زمین کی بدل کر رکھ دیا آخر مزاج آسمہ تو نے یہ تھے امیر جماعت اسلامی ہن سید صدت اللہ حسینی صاحب جو مسلم معاشرے میں نکاح مشکلات اور حل اس پر خطاب کر رہے تھے یہ ایک عالی مصنف بھی ہیں اور آپ کی کئی کتابیں اور مضمون جو ہے وہ شائع ہوئے ہیں کچھ کتابوں کے نام میں آپ کے سامنے ارز کرتی ہوں اکیس بھی صدی میں اسلام مسلمان اور ٹیکنالوجی اسلام مسلمان تیکنالوجی in the 21st century سنگے میل مائلسٹونز کیمپس گائیڈ ہندوستانی مسلمانوں کا لاہ عمل گلوبرزرائزیشن این مسلم یود خواتین میں اسلامی تحریک یہ اگر میں آپ سے تھوڑا سا وہ ہو جاؤں کہ یہ میری ایک فیورٹ کتاب ہے اس کو پڑھنے کے بعد جو اسلام خواتین کا نظریہ پیش کرتا ہے اگر خواتین اس کو پڑھیں گی تو بہت ہی زیادہ چینجز وہ اپنے آپ میں لانے کی کوشش ضرور کریں گی آپ کی کتابوں کا ٹرانسلیشن ٹیلگو کینڈا اور ہندی زبان میں ہوا ہے آپ کا ایک انٹرویو گلوبل میڈیا پرابلیکیشنز نیو دلی کی کتاب مسلم لیڈرشپ ان انڈیا میں شائع ہوا ہے آپ کے دو سو سے زیادہ مزمون اردو اور انگلیش میں شائع ہوئے ہیں آپ کا آرٹیکل سائبرستان کی وہ آشرت کافی پاپیولر ہوا ہے اور بہت زیادہ ٹرانسلیٹ اور پبلش ہوا ہے جزاک اللہ خیر محترم جناب اب میں جو ہے وہ اپنا اگلا سیشن جو ہے وہ سوال اور جواب کا سیشن اس کو اوپن کرتی ہوں پارٹسپنٹس اور ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے سوال چیٹ باکس میں پیش کریں ابھی ہمارے سامنے امیرے جماعت نے آسان نکاح کس طرح ہو یہ باتیں بتائی اور ساتھ ہی میں خواتین میں کتنا اس میں رول ہے خواتین کے ذریعے جو نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے وہ باتیں ہمارے سامنے آئیں سماج کا کیا رول ہونا چاہیے وہ باتیں ہمارے سامنے آئیں میں امیرے جماعت سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اس میں جو ہے وہ مسلم سماج کی جو لیڈرز ہیں ان کا کیا رول ہے وہ وہ ہمیں بتائیں جی کچھ اشارے تو میں نے کیا ہے پہلی چیز تو دو کام تبدیلی لانے کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں ایک تو یہ کہ لوگوں کے اندر بیداری لائی جائے تقریر سے تحریر سے لوگوں کو مسئلے کی اہمیت سے واقف کرایا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پر یہ کام تو بہت بڑے لیول پر ہو رہا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے دوسرا کام نہیں ہو رہا ہے دوسرا کام یہ ہے کہ جو سماج کے سربراورتہ لوگ ہیں موصر لوگ ہیں وہ اپنے عمل سے برائی کو ڈس اپرو کریں اس کو ناپسن کریں اس کے ساتھ کراہیت وابستہ کریں آپ تقریر میں تو بہت اہمیت بتا رہے ہیں کہ نکاح آسان ہونا چاہیے لیکن مہنگی شادی میں خوشی سے شریک بھی ہو رہے ہیں وہاں گفت بھی دے رہے ہیں مبارک بات بھی دے رہے ہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اس سے جو ہے پھر یہ مسئلہ باقی رہتا ہے آپ کی اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی اس لیے کہ آپ نے اپنے عمل سے اس کو اپرو کیا ہے اس کو پسند کیا ہے تو اپنے عمل سے خاص طور پر سر پر آوردہ لوگ جو اثر انداز ہونے والے لوگ ہیں قائدین ہیں اور خواتین میں بھی بڑی لکھی خواتین ہیں ان لوگوں کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اپنے عمل سے بھی اس کو ڈسیپرو کرنا چاہیے مہنگی تقریبات میں شرکت نہیں کرنی چاہیے جہاں فضول رسوم ہو رہی ہیں ان کو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے اپنے خاندانوں میں اس طرح کی رسوم کے خلاف سختی سے ان کو روکنا چاہیے اس لیے کہ آپ کے خاندان میں ایسا ہوگا تو وہ بھی ایک مثال بنی گی ایک نظیر بنی گی لوگ اس کو فالو کریں تو اپنے عمل سے اس کو ڈسیپرو کرنا یہ ایسی چیزیں جو بہت کم ہو رہا ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ پیرنٹس فالو نہیں کرتے ہیں تو پیرنٹس کو سمجھانا ہوگا اس کے لیے اس کے لیے پیرنٹس کو سمجھائیں اگر آپ خود لڑکی ہیں تو آپ بھی سمجھائیں اور اس کے علاوہ جن لوگوں کی بات آپ کے پیرنٹس سمجھتے ہیں حلق خواتین کی ذمہ داران ہیں علماء ہیں خاندان کے بزرگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں اس کے اہمیت میں محسوس کرتے ہیں ان کی مدد لیں ان کے ذریعے پیرنٹس کو سمجھائیں تو ظاہر ہے کہ سمجھانا سمجھانا ہی ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی حل تو نہیں ہے تو سمجھانا ہوگا ان کو اس مقصد کے لیے تیار کرنا ہوگا کہ اس طرح ڈیلے کرنا اور غیر ضروری انتظار کرنا یہ اس رسم کو مشکل بنا رہا ہے اس کا تعلق صرف ہمارے خاندان سے نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے میں ہمیں غلط رسم کو غلط ٹریڈیشن کو مستحکم کر رہے ہیں ہزاروں لڑکیاں اور خواتین جو اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں اور ان کی زندگیاں جہانم بر رہی ہیں ان کا گناہ ہمارے حصے میں آ رہا ہے تو یہ کوئی معاملی جرم نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے اس کی بڑی شناعت ہے اس لیے کہ جیسا ہے کہ منٹس کیا ہے کہ دوسری برائیاں تو صرف ایک برائی ہو سکتی ہے لیکن یہ برائی ایسی ہے کہ اس کے بطن سے کئی برائیاں جنم لے رہی ہیں معاشرتی بگاڑ کے کئی پہلو اس سے جنم لے رہے ہیں تو اس کے سنسلے میں سنسٹائز کرنا ہوگا وہی اس کا حل ہے اور اس کے لیے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں سنسٹائز کرنے کے وہ اٹھیار کرنے ہوں گے جی جزا کرنا ہوں دوسرا سوال ہے کہ محضب سماج میں مرد اور عورت کا رشتہ ایک نکاح کے بغیر ایک ساتھ رہنا اور کوئی تعلقات قائم کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے لیکن آج مختلف نظریات سے متاثر نوجوان نکاح کی ذمہ داریوں کے بغیر جن سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے ہم کو کس طرح ان نوجانوانوں کو ان خطرات سے بچانے کی کوشش کرنا ہے جی اگر اس میں بھی دونوں چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ بیداری لانا ہوگا نوجوانوں کو سمجھانا ہوگا اس کے اخلاقی خواہتیں بتانی ہوں گی آخرت کا خوف ان کے اندر پیدا کرنا ہوگا ان کو بتانا ہوگا کہ اس طرح اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں بڑا گناہ کر رہے ہیں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں اور یہ ایسی برائی ہے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے آخرت میں بھی ملتی ہے بعض برائیاں ایسی ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی دنیا میں بھی ملتی ہے تو بدکاری ایسا ہی ایک جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے تو یہ سب درانا ہوگا یہ ایک پہلو ہے لیکن ظاہر ہے کہ سوسائٹی میں کسی بھی برائی کو ختم کرنے کے لیے جہاں بیداری ضروری ہے وہیں اس برائی کے خاتمے اور نیکی کے فروغ کے لیے سازگار ماحور پیدا کرنا بھی یہ ذمہ داری ہے ہماری یہ بھی سوسائٹی کے ذمہ داری ہے کہ لڑکا لڑکی اگر غلط کام نہ کرے تو اچھے کام کرنے کی سہولت آپ ان کو پیدا کرے اتنا ہی آسان ہے جتنا بائی فرینڈ اور گرر فرینڈ بنانا آسان کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بڑا سیلیبریشن بھی درکار نہیں ہے کوئی بڑی تیاری درکار نہیں ہے لڑکا لڑکی راضی ہو جائیں تو اجابہ خبول کر کے وہ پاکیزہ رشتے میں بن سکتے ہیں اتنا آسان ہے تو یہ آسان عملا ہو جائے ہمارے معاشرے میں تو پھر لوگ کیوں برائی کی طرف جائیں گے لوگ برائی کی طرف اس وقت جاتے ہیں جب صحیح عمل نیک عمل اچھا عمل جائز عمل یہ مشکل ہو جاتا ہے دشوار ہو جاتا ہے تو ہم نے جائز عمل کو دشوار کر کے اپنے نوجوانوں کو برائی کی دلدل کی طرف دھکیلنے کا کام ہم کر رہے ہیں اور اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ میں ہم سب شریک ہوں گے معاشرے کے وہ سب لوگ شریک ہوں گے جو نکاح کو مشکل بنانے میں رول ادا کر رہے ہیں تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ساری برائیوں کی جڑھ ہے نکاح کو آسان بنائیے تو انشاءاللہ پھر ہمارے نوجوان برائی کی طرف مائل نہیں ہوں گے جی جزا فاللہ اور ایک سوال یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں یہ بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں ہمزور ہو رہے ہیں اور مولک رشتے جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں تو ان سب کو جو ہے یہ تو سماج کی جو ہے وہ ناسور جیسے بیماریاں ہم اس کو سمجھیں گے تو ان رشتوں کو بچانے کے لیے اس میں کس کی رسپونسبلیٹی زیادہ ہے یہ کس کا رول ہے جس کو عدا کرنا ہے یہ سوال تو اگلے سیشنز میں کیجئے اگلے سیشنز میں طلاق اور ازدواجی تنازعات وغیرہ یہ سب مسائل زیر بحث آئیں گے اس وقت یہ سوال کیجئے اس وقت ہمارا سوال نکاح کو کیسے آسان بنایا جائے یہ اس وقت ہمارا موضوع ہے جی جی جناب اور یہ بھی بہت جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی ہمارے جو کرائیٹیریہ ہے لڑکا اور لڑکی کو دیکھنے کے وہ میار جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس پر تھوڑا سا اور اس کو واضح کریں اور روشنی ڈالیں ایک مطلب ایک جوک تھا جس کو میں نے پڑھا تھا لیکن وہ جوک نہ ہوتے ہوئے لگتا ہے کہ حقیقت ہے کہ کسی بزرگ نے کسی نوجوان یعنی بڑی عمر کو وہ پہنچ گیا تھا جب اس کو دیکھا تو کہا کہ تمہاری شادی ابھی تک نہیں ہوئی تو کہا کہ میرے والدین کو کسی کوئی لڑکی پسند نہیں آتی تو کہا کیوں وہ کہا گیا کہ کیونکہ میری امی چاہتی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ بلکل اسی کی طرح ان کی طرح ہو تو بزرگ نے کہا کہ ایسی لڑکی نہیں ملی تو کہا ملی لیکن پھر اب جو ہے وہ والد کو وہ لڑکی پسند نہیں ہے تو یہ ہمارے ایک معاشرے کا بڑا علمیہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی پسند کا میار جو بنایا گیا ہے وہ وہ وہور و نین کامسال المقنون یہ بھی وہ اسی دنیا میں چاہتے ہیں تو آپ ذرا اس کے بارے میں رہنمائی کریں کہ پرائیٹیری کیا کیا ہونا چاہیے لڑکا یا لڑکی کو جب تلاش کرتے ہیں تو ہمارا کرائیٹیری کیا ہو اس لئے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ سب سے اہم کرائیٹیریان دین ہونا چاہیے لڑکا ہو یا لڑکی ہو دیندار ہو دین پر عمل کرنے والے ہو یہ سب سے امپورٹنٹ کرائیٹیریہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ ظاہرے کے آدمی زندگی پر ساتھ رہنا ہے اور اچھا رشتہ وہی ہوتا ہے جس میں دونوں کی درمیان ذہنی مناسبت ہو قربت ہو اور دونوں ایک دوسلے کو اچھی درہ سمجھتے ہوں ایک دوسلے کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہوں تو ایسا رشتہ پائیدار ہوتا ہے تو اس لئے یہ دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے ذوق اور مزاج کے مطابق ہو لڑکی اور تعلیم کا معاملہ ہے رہن سہن رکھ رکھاؤ کا معاملہ ہے جس کو بھی آپ اہمیت دیں اس کے لحاظ سے اپنے مزاج کے مطابق لڑکی تلاش کرنے میں یا لڑکا تلاش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے لئے بہت دیر کر دینا اور کئی کئی گھروں میں جانا یعنی اس پہ دو تین خرابیاں ہیں ایک خرابی تو یہ ہے کہ بہت دیر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے شادی کی عمر ٹل جاتی ہے تو میں نے اس کا سلوشن یہ بتایا ہے کہ جس طرح ہم ہر فیصلہ کرتے ہیں بزنس کا فیصلہ کرتے ہیں گھر بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں اب گھر بھی بنانا ہے آپ کو تو ظاہر ہے کہ آپ کی پسند تو بہت کچھ بھی ہو سکتی ہے دس آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن بنا دی ہیں تو وہ آپ کو نا پسند ہو سکتا ہے لیکن اس طرح اگر آپ ہر چیز ریڈٹ کرتے رہیں گے تو گھر بنے گئی نہیں کرتے ہیں تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک ڈیڈ لائن تیہ کرتے ہیں کہ چھ مہینے کے اندر ہم کو یہ کام کرنا ہے تو ایک مہینے کے اندر یہ کام کرنا ہے پندرہ دن کے اندر یہ کام کرنا ہے تو اس طرح کوئی ڈیڈ لائن تیع کر لیجئے کہ چھے مہینے کے اندر ہم کو رشتہ تیع کرنا ہے ہر صورت میں اب چھے مہینے میں جتنے آپ کے پاس آپشنس آئیں اس میں جو بہترین آپشن ہیں جو زیادہ سے زیادہ آپ کے کریٹریہ سے قریب ہے اس کو قبول کر لیجئے یہ پریکٹیکل سلوشن ہے اس پر عمل کرنا چاہیے اس کے لیے اپنی عمر اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تو ایک خرابی تو وقت کے زیاقی ہے اور دوسری خرابی جو خاص طور پر لڑکیوں کے معاملے میں ہے کہ ان کو بلکل بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے معاشرے میں کہ کئی کئی عورتیں آتی ہیں دیکھتی ہیں اور جس طرح بکریوں کو دیکھا جاتا ہے اس طرح دیکھتے ہیں اس سے اس کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے تو یہ بھی بہتی خبی حرکت رائج ہو گئی ہے اس کو بھی بہتی سختی سے کنڈیم کرنا چاہیے اور خلق خواتین کو خاص طور پر اس میں سٹیک اپ کرنا چاہیے اور کسی صورت اس عمل کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے کہ لڑکی تو کہیں بھی نظر آ جاتی ہے عورتوں کو کہیں بھی مل سکتے ہیں بغیر کسی باقعدہ آئے کہ آپ کسی بھی بہانے سے مل سکتے ہیں آپ دیکھیں جب پسند آئے اور جب فائنل رشتہ کرنے کی بات ہو تک گھر پہ آئیں یہ کلچر بننا چاہیے اس کی حمد الزائی ہونی چاہیے جا کر ریجٹ کرنا یہ بالکل ناقابل قبول ہونا چاہیے تو یہ دو میرے خیال میں بڑی خرابیاں ہیں اسی طرح لڑکوں کے رشتے کے معاملے میں دولت مال ان کا کیریئر اور گھر ہے کیا نہیں ہے گاڑی ہے کیا نہیں ہے یہ سب چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں وہ بھی بہت ہی صحیح نہیں ہے اس کی وجہ سے یہ بھی ڈلے ہو جاتا ہے تو قرآن کی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی بات کہی ہے کہ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ونی کر دے گا اس کی برکت سے ونی کر دے گا اس کے لئے انتظار کریں گے آپ تو اللہ کی برکت سے محروم ہو جائیں گے نکاح کے لئے آپ اپنی شادی کو ڈلے کریں گے اور مال دولت کے انتظار کریں گے کبھی دولت نہیں ملے گی برکت سے محروم ہو جائیں گے اللہ کی نسرت سے محروم ہو جائیں گے اس لئے کہ اللہ نے صاف کہا ہے کہ نکاح کرو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو بنی کر دے گا تو جو بیسیک کریٹریہ ہے وہ سامنے رکھیں اور چھے میں نے جو بھی ٹائم اپ تیہ کریں اس میں جو بہتری نشترشتہ مل جائے اس کو فائنالائز کریں یہ سولوشن ہم اختیار کریں گے اس کو عام کریں گے تو انشاءاللہ بہت سے مسائل کا اس میں حل ہوگا جی ایک اور یہ واقعہ سامنے آیا تھا کہ ایک گاؤں میں جب لڑکے کی بارات آئی تھی تو بہت زیادہ دھوم دھام سے وہ بارات داخل ہوئی تھی لیکن جن عالم کو یا جس قاضی کو وہ نکاح پڑھانا تھا تو جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو انہوں نے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ جب تک کہ آپ لوگ یہ ساری چیزیں ختم نہیں کریں گے تو میں نکاح نہیں تو یہ چیز جو ہے یہ بہت اچھی ایک بات تھی تو اس کو ہم اپنے معاشرے میں کس طرح رائج کر سکتے ہیں کس طرح یہ عام ہو جائے کہ ہمارے جو علماء ہیں ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ایک ایسے ٹریڈیشن رواج عام کر دیں تو یہ جو ہے وہ بہت آسان ہو سکتا ہے نکاح کو آسان کرنا اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑی سی رہنمائی کریں یہ بات تو میں نے کہی ہے تخریر میں بھی کہی ہے پھر ایک سوال کے جواب میں بھی کہی ہے کہ یہ ہم سب لوگوں کی جو سماج کے ذبہ دار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عمل سے اس کو ڈس اپرو کریں تو ہم وہاں لیڈروں میں علماء میں بھی برابر یہ بات بیان کر رہے ہیں یہاں اس وقت ہماری مقاطب خواتین ہیں تو خواتین بھی اس میں بھی بہت اہم رول ادا کر سکتی ہیں اگر ایک گھر کی ذمہ دار خاتون وہ اڑ کر بیٹھ جائے تو وہ بہت ساری رسوم کو اور بہت ساری برائیوں کو روک سکتی ہے ہم نے دیکھے ہیں ایسے نمونے اپنے خاندان میں بھی دیکھے ہیں کہ ایک بزرگ خاتون ذمہ دار خاتون اور نکاح کو آسان ہونا چاہیے فلاں تقریب نہیں ہوگی فلاں رسم نہیں ہوگی اور ہوگی تو میں نہیں آؤں گی تو اگر ایک ذمہ دار خاتون خاندان کی اڑ جاتی ہے تو وہ مجبور کر دیتی ہے لوگوں کو لوگ خواہش کے باوجود اس رسم کو ادا نہیں کر پاتے ہماری خواتین یہ جرت پیدا کریں یہ حوصلہ پیدا کریں یہاں جتنی خواتین سن رہی ہیں پانچ سو ہزار یہ سب خواتین بھی اگر یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنے اپنے خاندانوں میں یور ادا کریں گے تو تبدیلی کی بہت طاقتور تحریک شروع ہو جائے عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد تیار ہو جاتے ہیں لیکن خواتین کے دباؤں میں وہ بہت سی رسوم اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں تو اس لیے اگر یہ تحریک خواتین کی جانب سے اٹھے اور خواتین خود آگے بڑھ کر مورچہ سنبھالیں تو تبدیلی کا عمل آسان ہوگا جی خواتین کی بہت بڑی رسپونسبلیٹی اس میں بار بار ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے یہ بات جو آئی تھی کہ انکہ الائیام امنکم ابھی اپنے اپنی تقریر میں بھی یاد پڑھی تھی تو یہ بچوں کی شادی کی ذمہ داریاں جو ہے وہ صرف والدین کی ہے یا رشتہ دار پڑوسی اور سماج کو بھی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے جی اس میں اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے جو پورے سماج کو حکم دیا ہے بلکہ ہمارے فقہ نے لکھا ہے کہ اگر حکومت ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے اسلامی حکومت اگر ہے تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگ ایامہ ہیں یعنی سنگل ہیں ان کی شادی کرائے تو حکومت نہیں ہے تو سماج کی سماج کے سربراہ وردہ لوگوں کی ذمہ داری ہے پوری سوسائیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کی فکر کرے متوجہ کرے اور اس کے لئے آسانیاں پیدا کرے کوئی مشکل ہے تو مشکل دور کرے ہمارے ہاں لڑکیوں کے نکاح کے لئے رخوم جمع کی جاتی ہیں اور ڈونیشنز طلب کے جاتے ہیں لڑکی کا نکاح تو بغیر کسی خرچ کے ہونا چاہیے ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے یہ آپ نعرہ دیجئے کہ without the expenditure of a single rupee نکاح ہونا چاہیے ایسے کچھ نکاح آئے ہیں ہمارے سامنے سمپل نکاح تو ہو رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے نکاح نہیں ہو رہے ہیں جس میں ایک سنگل روپی بھی خرچ نہ ہو لڑکی کا ایک سنگل روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے ایڈیال تو یہی ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسی شادیاں ہوتی اتنی کہ لڑکی کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا تھا اس کو تو مہر ملتا تھا پیسہ ملتا تھا خرچ کچھ نہیں ہوتا تھا تو یہ ہونا چاہیے ایڈیال لی تو اس کی فضاء عام ہونی چاہیے تو لیکن لڑکے کے لیے البتہ کچھ اگر اس کے پاس بیسک ضرورتیں نہیں ہیں مہر دینے کے لیے پیسہ نہیں ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہیں تو اس کو سپورٹ سماج کو کرنا چاہیے سماج کے ذمہ داری ہے کہ سپورٹ کرے وہ سنگل ہے اور صرف پیسے کی کمی کمی کی وجہ سے ضروریات زندگی نہیں ہونی کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر رہا ہے تو ہم سب کی سماج کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سپورٹ کریں اور اس کو اس لائق بنائیں کہ وہ شادی کر سکے تو ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ متوجہ کرنا ہے اس کو ترغیب دلانا ہے اس کے ماں واپ کو ترغیب دلانا ہے کہ شادی کی عمر ہوگئی ہے یہ سماج کا کام ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ رشتہ تلاش کرنے میں مدد کرنا ہے اس میں بھی سماج کو رول اپنے کرنا چاہیے اور تیسرا کام یہ ہے کہ اگر لڑکا ہے اور وہ مالی مشکل کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا ہے مالی مشکل دور کرنا ہے یہ تین اہم کام سماج کر سکتا ہے جی چیلٹ بوکس میں ایک سوال ہے کہ رشتوں کا میچ ہونے میں خواتین اہم رول کا اہم رول ہوتا ہے انسان تو صیرت دیولپ کر سکتا ہے بچ صورت تو اللہ کی بنائی ہے لیکن عورتیں صورت پر زیادہ فوکس کرتی ہیں اپنے بیٹے یا بھائی کے لیے اس کو کیسے حل کیا جائے اور خواتین نے اس کا منصوبہ کیا بنایا ہے یہ تو بات آ گئی تھی اور دوسرا سوال ہے کہ اگر مسجد ہمارا تاؤن کرے پری ایمیرٹنگ کاؤنسلنگز میں اور اسراف والی شادی نہ کرنے میں تو بہت سے کام آسان ہو سکتے ہیں تو جماعت سے اس کا کیا تاؤن ہو سکتا ہے یہ بتائجیں جی تو جہاں تک پہلا سوال ہے آپ کا رشتوں کی تلاش میں خواتین اہم بول پلے کر سکتی ہیں یقیناً پلے کر سکتی ہیں پلے کرنا چاہیے یہ بہت اچھا کام ہے بہت نیک کام ہے اور اگر آپ کی کوشش سے کوئی لڑکا لڑکی سیٹل ہو جائیں جلد ان کی شادی ہو جائے اور اچھا رشتہ اسٹیبلش ہو جائے تو انشاءاللہ اس کا بہت عظیم عجر آپ کو ملے گا تو تحریک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بزرگ بہت ہی جوش و فروش کے ساتھ یہ کام کرتے تھے بعض تو بہت ذمہ دار لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے سابق ہمیر جماعت مولانا سراجل حسن صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت دلجسپی لیتے تھے اس کام میں اور سیو میں بھی جو لوگ نوجوان ہوتے تھے ان کو بلاتے تھے پوچھتے تھے کب شادی ہو رہی ہے اور رشتوں کی نشان رہی کرتے تھے لڑکیوں کہ بھی ان کے پاس بائیوڈٹا بغیرہ ہوتے تھے تو میچ کرتے تھے کہ فلاں لڑکی کا رشتہ میرے پاس ہے آپ کو تو ان کے ماں باپ سے بات کرا دوں تو امیر جماعت ہوتے ہوئے اتنی دلجسپی لیتے تھے اور اس قدر اس کام میں ان کو شوق تھا تو ہمیں سے بہت سے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں عورتیں خاص طور پر یہ کام کر سکتی ہیں تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے دوسرا سوال آپ کا مسجد مرکز بنے تو یقینا یہ بننا چاہیے جماعت اس کی کوشش کر رہی ہے اور جماعت نے مسجد کا جو خاکا دیا ہے آئیڈیل مسجد کا اور ہم پورے ملک میں یہ مہم چلا رہے ہیں ہمارے اسلامی معاشرے کے تحت کہ ہماری مسجدیں صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہ رہیں بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح وہ پوری ملت کا مرکز تھا ملت کی اصلاح کا ملت کے مسائل کو حل کرنے کا اور ان کے سماجی سیاسی معاشرتی ہر طرح کے عمور کو انجام دینے کا ایک سینٹر تھا ایک کمیونٹی سینٹر تھا ملزد تو وہ ملزد کی حیثیت بحال ہو اس کی ہم پورے ملک میں کوشش کر رہے ہیں تو اس کا جو خاکا ہم نے دیا ہے کہ ایک ایڈیل مسجد میں کیا کیا ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے اس میں ایک اہم ایکٹیوٹی یہ بھی ہے کہ وہاں پری مرائٹل کانسلنگ ہو اور شادی شدہ جوڑوں کے درمیان بھی اگر تنازعات ہو جاتے ہیں تو ان کا ریزولوشن ہو وہاں ٹرینڈ کانسلرز موجود ہوں دارالخضہ ہو شرعیل پنچائت ہو یہ سب انسٹریٹیشنز مسجد میں ہوں تاکہ ملے کے لوگ وہاں سے رجوع کریں اور وہاں ان کے سارے مسائل حل ہوں رشتے قائم کرنے کا مرکز بھی ہو سکتا ہے وہاں پر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے مسجد میں تو جماعت تو اس کے لیے ہر جگہ کوشش کر رہی ہے آپ بھی اپنے مقام پر مقامی جماعت سے رجوع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور سپورٹ اس کام میں ملے گا جی جزا فاللہ خیر بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ اسلام نے نکاح کو بہت زیادہ آسان بنایا ہے امیر جماعت نے وہ باتیں ہمارے سامنے پیش کی اور اس ڈسکشن سے جو اہم رول جس کا یہاں ہم کو سامنے ہمارے آتا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ خواتین کا ہے کہ خواتین جو اپنی پائشات پوری کرنے کے لیے ماریجز کو نکاح کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے تو یہ خواتین کا رول ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس میں پہل کریں اور پھر جو ہے وہ سماج کے بھی جو ذمہ دار ہیں ان کا اپنا رول ہے یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور جو یہ بات آئی تھی کہ ایسا نکاح وجود میں آنا چاہیے جس میں ایک روپیہ بھی خرچ نہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسا نکاح کرانے میں ہم جو ہے خواتین پہل کرنے والے بنیں جزاک اللہ خیر لڑکی کا ایک روپیہ بھی خرچ نہ ہو لڑکی کا ایک روپیہ بھی جی جی ہاں لڑکے کو تو جی مہر بھی دینا ہے اور ولیمہ بھی کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو کرنا ہے جی کہ نکاح میں جو ہے وہ لڑکی والوں کا ایک روپیہ بھی خرچ نہ ہو ابھی کچھ اٹ باکس میں آ رہی تھی بہت سی باتیں کہ لڑکی والوں کو جو ہے وہ جو بارات آتی ہے ان کا کھانا بغیرہ کرنا پڑتا ہے لیکن ہماری دسکاشن میں یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ یہ سب جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے یہ دوسرے معاشرے سے دیکھی ہوئی ساری رسمیں ہیں ان کو ہم نے اپنی دین میں مطلب اس کا ایک حصہ جیسے ہم نے بنایا ہے کہ ہم بھی جو ہے ایک ٹپکل ہمارے ایک ماریج کا وہ ہے کہ یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تو جو باتیں یعنی یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ بہترین ہدایتیں اللہ کی اور اللہ کی رسول کی موجود ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم خود بھی اور ایک اگزامپل بن سکتے ہیں ایک معاشرے کے لیے ہم جو ہے وہ پہل کریں میں سبی کا جو ہے وہ بہت زیادہ جزاک اللہ خیر جو ویورز ہیں اور امیر جماعت کو بھی ہمارے لیے اپنا ٹائم نکالنے کے لیے جو ہے وہ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا فددارین کہنا چاہتی ہوں آپ نے ہم کو اپنا ٹائم دیا اور اس ٹاک کو آج جمعہ بھی ہے تو تھوڑا سا ٹیکنیکل دشواری کی وجہ سے ہمارا پروگرام تھوڑا سا لیٹ شروع ہوا بہرحال لیکن ہم اپنا یہ دسکشن یہ آج کا سیشن یہی پر ختم کرتے ہیں میں اپنا یہ سیشن ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ بیان کرنا چاہوں گی کہ اللہ لا یغیر بی قوم حتی یغیر ما بی انفوس کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جت تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب جو ہے اس نکاہ کو آسان کرنے میں جو مدد کرنے والے بنیں آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ فی الدارین